سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں آئے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ مرچوک پی ایس لیمٹ سے ہے مرچوک پی ایس لیمٹ میں جو ہے زمزم نیٹس کی ایک شاپ تھی ٹریکٹر کے پارس یہاں پر ملا کرتے تھے لیکن جو ہے اسی شاپ میں کام کرنے والا ایک کا نام پن پنڈالی عجیب و غریب اس کا نام ہے اور عجیب و غریب اس نے کانامہ کیا ہے جس دکان میں یہ چور کام کر رہا تھا اسی دکان پر جو ہے رات کے ٹیم جا کر راڈ سے تالہ توڑ کر اس دکان کے اندر جا کر جو ہے لگ بھگ چودہ لاکھ پچاس ہزار روپے کیاش چھوڑی کر کر فرار ہو جاتا ہے لیکن آخر کار جو ہے پولیس اس کو تھپوچ لیتی ہے تو آئیے اسی کی تعلق سے جو ہے سوزون ڈی سی پی نے ایک پریسیڈ منقید کی تفصیلات ہم آپ کو دکھاتے ہیں سناتے ہیں انہی کی زبان مرچوک پولیس شیشنیریا میں سلطان پورا نورخان بزار میں زمزم فاسنرس بل کے ایک آٹو مومیل شاپ ہے ڈریکٹر سپیر بارٹس کا اس دکان میں چوری ہوا بول کے ساتھ تاریخ یہ دن ایک کامپلینٹ آیا تھا کامپلینٹ آیا تھا ساتھی ہمارے مرچوک ڈی اے ڈریپ کمار اور ان کا کرائیم ٹیم اور ایسے چھو راشکونڈا رہویندر یہ لوگ جا کے وہاں پر کیس درچے کیس ریسٹر کر کے یہ لوگ انیسیلیشن شروع کریں اور وہ وہاں پر جو اپنے کو سبوت ملے ٹیکنیکلی جو ٹیکنیکلی سبب آپ نے کو سبوت ملے اس کے ذریعے کل شام میں ساڑھے پانچ بجے چھڑک پلی زہراباد کے نزدیک جویسو ایک ملزم ان کو پکڑے گیا ان کا نام ہے کپن ڈھولے یہ آسانکہ رہنے والے ہیں ان کو پکڑ کے اپن انٹراغیشن کریں انٹراغیشن کریں پوستاش کرنے سے انہوں جو ایسو یہ ضرور جو ایسو خوبل لیے انہوں جو ایسو آسانکہ رہنے والے ہیں انہوں وہی دکان میں کام کرتے تھے اور وہی لوکالٹی وہی بیلڈنگ میں 50 فلور پہ ہے سو پینٹ آوس پہ رہتے تھے انہوں پچھلا چھ مینوں سے ان کے پاس کام کر رہے ہیں اور ان کو سمجھو ہے کہ ساڑھے نو کے بعد میں دکاندار بند کر لے کے جاتا اور انہوں وہی رہتے ہیں اور ان کو پیسے چاہیے ان کو یہ پنکن ڈھولے کے ان کا خاملی پارٹیکلرز اور ان کے بارے میں کچھ بھی اونر نہیں جانتے تو اپن ایک آیاشی زندگی جینے کے لیے ایک پیسہ چھوڑی کرنا بلکے سمجھ کے ساتھ تاری کے دن چھے تاری کے راب ساتھ تاری کے صبح ایک راڑ پٹریکٹر کا سپیر ہو لے کے وہ گریل کو توڑ کے لاغ کو توڑ کے اندر جا کے اس میں حیثو جو کیش کاؤنٹر میں حیثو چودہ لاک پچاس ہزار روپے چھوڑی کر لے کے اپنے گاؤں کو جا رہے تھے تو انہوں جانے کے جیسا ان کو معلوم ہے ایسا راستہ جو ایسا ویا نظام بات ایسا جہرہ بات سے جا کے نظام بات جا کے جانے کے جو راستہ ہے اس سے جانے کے لیے کوشش کر رہے تھے تو ہم لوگ ٹیکنیکل ایوڈنس اور مینول ایوڈنس دو بھی لے کے انکو کل ہمارے ہمارے دی ای جلیب کمار اور انکو کانسٹر ای انکو کانسٹر ای انکو کانسٹر ای نرسیمہ ہیڈ کانسٹر ای سری نواز راو سندوش راو سندوش راو اور انین راو یہ لوگ اس میں ہیڈی محنت کریں یہ لوگوں کو یہ سب بھی ہمارے ڈی سی بی صاحب سائی چنٹر ای ساپ کے صدارت میں اور انکوٹیشنر راو یہ سی پی میلچو کے نگرانے میں ہوا یہ اس میں اپنے ایس ایچو میلچو گرہویندر یہ لوگوں پر تعاوم کریں سیکسیز دے سکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے پرولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم تربیت حسن اخلاق حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوے طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسز دے سکول کا انتخاب کریں